آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے کرپٹڈ کریچر کی جانکاری دوں گا جو کی بہت ہی زیادہ رہ سمئی ہے ویسے تو اسے دیکھنے والے زیادہ تر لوگ اس کریچر کو شیطان مانتے ہیں لیکن کچھ جانکار لوگ جنہوں نے اس کریچر پر کافی ریسرچ کی ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ کوئی شیطانی جیو نہیں ہے بلکہ یہ ایلینز دوارہ یا سیدھے شبدوں میں کہیں تو ریپٹیلینز دوارہ جنیٹک انجینئرنگ کر کے بنایا گیا ایک ہائیبریڈ جیو ہے ویسے تو اس جیو کا کوئی پارٹیکولر نام نہیں ہے پر امریکہ میں لوگ اسے کرولر کہتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے چاروں ہاتھ پیروں پر رنگنے والا اس سمائے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کرولر دیکھنے میں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ ایک ہیومنائیڈ کریچر ہے مطلب یہ دیکھنے میں کافی کچھ انسانوں جیسا ہوتا ہے یہ جیو چھے سے سات فیٹ تک لمبا ہوتا ہے اس کے پنجے بڑے بڑے ناکھونوں والے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو مارتا ہے اس کی خال بلکل سفید یا ہلکی گری کلر کی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بلکل کالی اور گہری ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکھیں نہیں بلکی دو کالے گڑھیں ہیں اس کے شریر پر ایک بھی بال نہیں ہوتا ہے اور یہ اپنے چاروں ہاتھ پیروں پر کسی جانور کی طرح بہت تیجی سے بھاگ سکتا ہے ایک اور بات دوستوں کی اس کرولر نام کے کریچر کا ہلیا کافی کچھ ریک نام کے ایک کریچر سے ملتا جلتا ہے لیکن دوستوں ان دونوں ہی کریچر میں بہت فرق ہے کیونکہ ریک ایک کالپنی کریچر ہے جسے بس لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کریپی پاسٹا نام کے ایک فورم پر گڑھا گیا ہے پر دوستوں دوسرا کریچر جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے کہیں کڑھا نہیں گیا ہے بلکہ اس کریچر کی کئی جگہوں پر سائٹنگز ہوئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے تو اسے اپنے کیمرے میں بھی ریکارڈ کیا ہے اور لوگوں نے اس کریچر کو چاروں ہاتھ پیروں پر رینگتے ہوئے دیکھا اسی لئے اس کا نام کرولر یعنی رینگنے والا رکھ دیا خیر دوستوں اب میں آپ کو اس کریچر کو دیکھے جانے کی ایک اصلی گھٹنا بتاتا ہوں کرولر سے جڑی جو گھٹنا میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں وہ امریکہ کے پینسلوینیا میں رہنے والے ایک جیمی نام کے شخص نے بتائی ہے تو آگے کی گھٹنا انہی کے پوائنٹ آف ویو سے میرا نام جیمی ہے میں پینسلوینیا کے ساؤتھ پٹس برگ کا رہنے والا ہوں اور جو انسیڈنٹ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے اور میرے دو دوستوں ڈینیل اور جو کے ساتھ سال 2018 میں ہوا تھا دراصل پٹس برگ میں ہی مانٹور ٹریل نام کی ایک کیمپنگ سائٹ ہے جہاں پر بہت سے لوگ کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ جنگل کافی بڑا اور گھنا بھی ہے اور وہیں پر ہمارے ساتھ وہ بھیانک حادثہ بھی ہوا تھا تو گھٹنا کچھ اس طرح ہے کہ سال 2018 کے مارچ مہینے میں میں اپنے دو دوستوں ڈینیل اور جو کے ساتھ مانٹور ٹریل کے جنگل میں کیمپنگ کے لیے گیا تھا مجھے کیمپنگ کا اچھا ایکسپیرینس ہے اس لئے میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا لیکن میرے باقی دونوں دوستوں کو کیمپنگ کی زیادہ جانکاری نہیں ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا کھانا اور دھیر ساری بیئر لے کر آئے تھے ویسے مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اپنے دونوں بے وکوف دوستوں کا خیال بھی مجھے ہی رکھنا ہے اس لئے میں ان کے لئے بھی کھانا پانی اور ان کے اوڑنے کے لئے گرم کمبل لے کر آیا تھا گرم کمبل اس لئے کیونکہ پیٹس برگ میں مارچ کے مہینے میں بھی ٹیمپریچر مائنس ون ڈگری سیلسس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے خیر ہم لوگ شام کے پانچ بجے کیمپنگ سائٹ پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہم نے ٹینٹ لگانے کے لئے جنگل کے اس حصے کو چنا جو کی کافی گھنا تھا ایسا ہم نے کیمپنگ کے ایکسپیرینس کو زیادہ ایڈونچرس بنانے کے لئے کیا تھا پھر آدھے گھنٹے میں ہم نے ٹینٹ لگا لیا اور اس کے بعد ہم لوگ جنگل سے لکڑی کھٹا کرنے لگے تاکہ رات کو کیمپ فائر جلا سکیں لکڑی کھٹا کرنے میں ہمیں ایک گھنٹہ لگ گیا تب تک اندھیرہ بھی ہو چکا تھا اس لئے ہم نے کیمپ فائر جلا لی اس کے بعد ہم تینوں دوست آگ کے پاس بیٹھ کر بیئر پیتے ہوئے آپس پہ باتے کرنے لگے بیئر پیتے پیتے کب رات کے دس بج گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بیئر کی وجہ سے ہم تینوں دوست کافی نشے میں ہو گئے تب ہی ڈینیل بولا کہ مجھے نیند آ رہی ہے میں سونے جا رہا ہوں اتنا بول کر وہ ٹینٹ میں سونے چلا گیا اب بس میں اور جو ہی آگ کے پاس بیٹھے باتے کر رہے تھے تب ہی کیمپ فائر کی لکڑی بھی ختم ہونے لگی تو میں نے جو سے کہا کہ چلو لکڑی لے کر آتے ہیں میری بات پر وہ بولا کہ تم جاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا بول کر میں نے اپنی فلیش لائٹ اٹھائی اور جنگل میں لکڑی لینے چلا گیا میں پہلے بھی کئی بار اکیلے کیمپنگ کر چکا ہوں اس لئے مجھے رات کو بھی جنگل میں جانے سے در نہیں لگتا پھر جب میں جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا تب ہی مجھے ایک سیٹی کی آواز سنائی دی وہ آواز مجھے کافی عجیب لگی لیکن وہاں پر اس سمیں ہوا تھوڑی تیج چل رہی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ شاید ہوا کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے اس کے بعد میں دوبارہ لکڑیاں اکھٹی کرنے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد ہی مجھے پھر سے سیٹی کی آواز سنائی دی میں نے اس بار بھی اس پر دھیان نہیں دیا پھر اس کے کچھ منٹ بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے بگل سے بہت تیج سپیٹ سے بھاگ کر گیا ہو وہ دیکھ کر میں بلکل حیران رہ گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ تھا کیا اب مجھے تھوڑا ٹر لگنے لگا تھا لیکن تب بھی میں نے سوچا کہ شاید نشے کی وجہ سے مجھے وہم ہو رہا ہے یہی سب سوچ کر میں پھر سے لکڑیاں بیننے لگا لیکن پھر کچھ سیکنڈ بعد ہی مجھے ایک آواز سنائی دی اے جیمی وہ آواز میرے دوست جو کی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے جنگل کے اندھیرے حصے سے آواز دے رہا ہو میں سچ کہہ رہا ہوں اس آواز کو سنتے ہی در کے مارے میرا سارا نشا ہی رن ہو گیا تھا پھر میں نے درتے ہوئے اپنی فلیش لائٹ اس طرف گھما دی جدھر سے وہ آواز آئی تھی لیکن میرے فلیش لائٹ دکھاتے ہی تیجی سے بھاگا تھا کہ میں اس کی ایک جھلک تک نہیں دیکھ پایا اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا پھر میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ جو مجھے درانا بند کرو میرے اتنا بولتے ہی مجھے پھر سے ایک آواز سنائی دی یہ آواز بھی جو کی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اور جو کی آواز کاپی کر رہا ہو مطلب وہ آواز کافی عجیب اور distorted تھی اس آواز کو سنتے ہی میری حمد جواب دے گئے اور پھر میں تیجی سے بھاگتا ہوا اپنے ٹینٹ کی طرف جانے لگا جب میں بھاگ کر ٹینٹ کی طرف جا رہا تھا تب بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو پھر ٹینٹ کے پاس پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ جو تو اب بھی آگ کے پاس ہی بیٹھا ہے میں نے سوچا شاید جو مجھے درا کر تیجی سے بھاگ کر یہاں آ گیا ہوگا اس لئے میں نے جو سے گصے میں کہا مجھے اس طرح کا مجاگ بلکل نہیں پسند ہے میری بات سن کر جو مجھے بہت حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولا کہ میں نے کونسا مجاگ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم جنگل میں کیا کر رہے تھے اس بات پر جو بولا کہ میں تو جنگل میں گیا ہی نہیں بلکہ میں تو بہت دیر سے یہی پر بیٹھا ہوں پھر میں نے جو سے کہا کہ کیا تم مجھے جنگل میں آواجیں نہیں دے رہے تھے تو اس نے کہا کہ آواج کیسی آواج تم کیا باتیں کر رہے ہو جو کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے پھر میں نے جو کو جنگل میں ہوئی ساری بات بتا دی میری بات سن کر اس نے کہا کہ پکہ کوئی صرفرا تمہارے ساتھ مجاگ کر رہا ہوگا چلو چل کر دیکھتے ہیں کون ہے اس کے بعد ہم دونوں نے دو بڑے بڑے ڈنڈے اٹھا ہے اور جنگل کے اندر چلے گئے جنگل کے اندر جاتے ہی جو نے آواج لگانی شروع کر دی اس نے چلاتے ہوئے کہا کہ کون ہے جسے بہت مستی سوج رہی ہے ایک بار سامنے آجا تیری ساری مستی اتار دوں گا سیدھی سی بات ہے کہ جو مجھ سے بھی زیادہ نشے میں تھا اس لئے مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں جو ہم سب کو کسی مصیبت میں نہ فسادے پھر اتنا بولتے ہی ہمیں اپنے آس پاس کسی کے بہت تیجی سے بھاگنے کی آواج آنے لگی یہ سب دیکھ کر جو کو گستہ آ گیا اور وہ اس تیجی سے بھاگتے ہوئے جیو کو گالیاں دینے لگا جو بار بار اس چیز کو سامنے آنے کے لئے بول رہا تھا تھوڑی دیر تک یہی سب چلتا رہا پھر ایک دم سے سب کچھ شانت ہو گیا اور چاروں طرف بلکل سنناٹا فائل گیا وہ سنناٹا ڈرا دینے والا تھا پھر کچھ سیکنڈ بعد اس سنناٹے کو توڑتے ہوئے ایک آواج آئی ایک بار سامنے آجا وہ آواج سن کر ہم دونوں بہت ڈر گئے کیونکہ وہ آواج کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی پھر میں نے ڈرتے ہوئے اس طرف اپنی فلیش لائٹ گھومائی جدھر سے وہ آواج آئی تھی اس کے بعد فلیش لائٹ کے روشنے میں ہم دونوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے ہم مرتے دم تک کبھی نہیں بھول پائیں گے دراصل ہم نے دیکھا کہ ہم سے بیس پچیس فٹ کی دوری پر ایک آٹھ فٹ لمبا اور بہت ہی پتلا جیو کھڑا ہے وہ جیو بلکل سفید تھا اس کے شریر پر ایک بھی بال نہیں تھا اس کے ہاتھ بہت لمبے اور پنجے بڑے بڑے ناکھونوں والے تھے اس کی آنکھوں کی جگہ دو کالے گڑے تھے اور سب سے ڈر آونی بات تو یہ کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہنس رہا تھا اس جیو کو دیکھتے ہم دونوں ڈر کے مارے بہت تیجی سے اپنے ٹینٹ کی طرف بھاگے ٹینٹ پہنچ کر ہم نے ترند ٹینیل کو جگایا اور اس کو لے کر ہم لوگ سیدھا اپنی کار کی طرف بھاگے ہمیں اس طرح سے بھاگتے دیکھ ڈینیل بھی گھبرا گیا وہ ہم سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا تم لوگ ایسے بھاگ کیوں رہے ہو ارے کچھ تو بتاؤ پھر میں نے ڈینیل سے کہا کہ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا اس کے بعد ہم لوگ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئے ہم نے اپنا ٹینٹ اور باقی کا سارا سامان بھی ڈر کے مارے وہیں چھوڑ دیا پھر گھر پہنچ کر جب ہم نے ڈینیل کو ساری بات بتائی تو پہلے تو اسے ہماری بات پر یقین ہی نہیں ہوا لیکن بعد میں جب اس نے ہماری ڈری ہوئی شکلیں دیکھی تو اسے سمجھ میں آ گیا کہ ہم نے پکا جنگل میں کوئی بہت ہی بھیانک چیز دیکھی ہے پھر اگلی صبح جب ہم لوگ کیمپ سائٹ پر اپنا ٹینٹ اور باقی کا سامان لینے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا سارا سامان بکھرا پڑا تھا اور ہمارا ٹینٹ بھی بری طرح سے فٹا ہوا تھا وہ سب دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ہمارے سامان پر اپنا گصہ نکالا ہو تو دوستو یہ تھی کرولر کو دیکھے جانے کی ایک گھٹنا جو میں نے آپ کو بتائی ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے کرولر کے بارے میں جانکاری جھٹائی ہے اس کے مطابق کرولر انسانوں کی آوازیں نہیں نکال پاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کرولر بھی کئی طرح کے ہوتے ہوں گے جیسے گوٹ مین کئی طرح کے ہوتے ہیں گوٹ مین کے بارے میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا ویسے میرا اگلا ویڈیو بھی کرولر کے اوپر ہی ہوگا جس میں میں آپ کو کرولر کے بارے میں کچھ اور روچک جانکاری دوں گا خیر اب میں آپ کو کرولر کی سائٹنگز کے کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھئے ویڈیو موسیقی قیحہ! 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 عج stick جووں دکھ روچند تاکہ ٹ منٹ روچند قیحہ! قیحة! قیحہ! اے جس کی قیحہ! ہم مجھے پیدا چاہتا ہوتا ہوتا ایسا ہوتا 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 موسیقی موسیقی موسیقی